بہرحال حضرت ابو حریرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو اسی حال میں رہے لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور آیا تو اس وقت ہر طرف اسلامی فتوحہ تھی اتنا زیادہ مال غنیمت مسلمانوں کے پاس آیا کہ ہر شخص خوشحال ہو گیا اور حضرت ابو حریرہ بھی انہی میں شامل تھے کیونکہ جو کچھ مدینہ آتا وہ تقسیم ہوتا تھا صحابہ کرام پر اور جب آپ کے پاس مال آیا تو پھر آپ نے شادی کی اور اس کے بعد آپ نے گھر کا ساز و سامان وغیرہ لیا آپ اکثر کہا کرتے تھے میں نے یتیمی کی حالت میں پرورش پائی اپنے بارے میں کیا کہتے ہیں میں نے یتیمی کی حالت میں پرورش پائی مسکینی کی حالت میں ہجرت کی یعنی میرے پاس کچھ نہیں تھا ایک خاتون کے ملازم تھے جو صرف دو وقت کی روٹی دیتی تھی کوئی پیسہ ویسا نہیں صرف دو وقت کا کھانا دیتی تھی جس کا نام بسرہ بنت غزوان تھا اور کام کیا تھا ان کا ڈیوٹی کیا تھی کہ جب وہ لوگ سفر پہ جاتے تو یہ ان کا سامان اٹھاتے چیزیں اٹھاتے ان کی سواریوں کو ہانکتے اور پھر جب علم حاصل کیا اور ان کو مال غنیمت وغیرہ میں سے حصہ ملا اتنے مالدار ہوئے کہ اسی عورت سے شادی کی وہ عورت جو آپ کی مالک تھی آج آپ اس کے شوہر تھے یہ ہے علم کی وہ دولت جو انسان کو ہر چیز سے بڑا مقام دیتی مال و دولت کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی وہ تو آنے جانے والی چیز ہے اصل چیز انسان کا علم ہے کردار ہے اخلاق ہے بہرحال اس کے بعد ان کو گورنر بنایا گیا یعنی صرف یہ نہیں تھا کہ سیکھنے سکھانے والے تھے بلکہ بہت بڑا منصب ان کو عطا کیا گیا لیکن شادی ہونے کے بعد بھی گورنر بننے کے بعد بھی مال و دولت آنے کے بعد بھی علم سیکھنے اور سکھانے کا شوق نہیں گیا اس کے ساتھ عبادت بھی بہت ذوق و شوق سے کرتے رات کے ایک حصے میں خود عبادت کرتے پھر خود سو جاتے بیوی کو اٹھا دیتے پھر وہ عبادت کرتی وہ سو جاتی بیٹی کو اٹھا دیتے یعنی جہاں ایک طرف علم سے تعلق تھا وہاں دوسری طرف اللہ کی عبادت بھی ان کی زندگی کا حصہ تھی پھر اسی طرح اپنی والدہ کے ساتھ ان کا جو سلوک تھا اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ اس نے اخلاق کے نمونے آپ دیکھئے ماں کے ساتھ سلوک ہم سب دیکھیں کبھی ہم نے اپنی ماں کے ساتھ ایسا روائیہ کیا زندگی بھر ماں کے فرما بردار اور خدمت گزار رہے ہیں جب گھر سے باہر جاتے تو ماں کے دروازے پر آکھیں کھڑے ہو جاتے سلام کرتے ماں جواب دیتی فرماتے امہ جان اللہ آپ پر اسی طرح نوازشات کی برکہ برسائیں اللہ آپ کے اوپر رحمتوں کی بارش کرے جس طرح آپ نے بچمن میں میری پرورش کی وہ جواب میں کہتی اللہ تم پر اپنی رحمتیں کرے جس طرح تم بڑھاپے میں میری خدمت کر رہے ہو اور پھر اس کے بعد وہ گھر سے نکلتے یہ ان کا روزانہ کا معمول تھا ہم میں سے کتنے لوگ اپنے ماں باپ کے قدردان ہیں اور ان کو کبھی مو بھر کے مو سے بول کے یا لکھ کے یا کسی بھی طرح یہ کہنے کی جڑت کریں کہ اللہ آپ پر رحمتیں کرے کہ آپ نے میری پرورش کی اور میری تعلیم و تربیت کی تو اچھا اخلاق کیا ہے سب سے پہلے شکر گزار ہونا کس کا شکر گزار ہونا جنہوں نے ہم پر سب سے زیادہ احسان کیا ہو ان کے عام جملے کیا ہوتے تھے اللہ کا شکر جس نے مجھے اسلام دیا اللہ کا شکر جس نے قرآن دیا اللہ کا شکر جس نے حضور کا ساتھی بنایا اور پھر انشکر لی ولی والدیک میں اپنے والدہ کا شکر گزار کہ جس نے میری بچمن میں تربیت کی حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ والدہ کون تھی جو ان کی سب سے بڑی دشمن تھی اسلام قبول کرنے پر اور اتنا برا بلا کہتی ہیں کہ رو پڑتے کہ یارب یہ کیا ہو رہا ہے ایک طرف ماں سے محبت ہے اور دوسری طرف ان کے کفر سے پریشان ہیں لیکن اس کے باوجود ان کی خدمت اور ان کے ساتھ شکر گزاری کے جو الفاظ ہیں وہ آپ کا معمول ہیں سلام اور اس کے ساتھ شکر گزاری اور پھر گھر سے نکلنا اور یہی تلقین وہ دوسروں کو بھی کرتے تھے ایک روز کہیں جا رہے تھے تو راستے میں آپ نے دیکھا کہ دو لوگ جا رہے تھے تو ایک سے پوچھا کہ یہ دوسرے کون ہے کہا کہ میرے والد ہے کہنے لگے کہ کبھی ان کا نام نہیں بلانا کبھی ان کے آگے نہیں چلنا کبھی ان سے پہلے نہیں بیٹھنا یہ ہیں مینرز ماں باپ کے ساتھ باپ ہیں نام سے نہیں بلانا اور کیا نہیں کرنا ان سے پہلے نہیں بیٹھنا وہ بیٹھے تو بیٹھنا یہی اسلام کے اخلاق اور عداب یہی ہیں بچپن میں یہی ہمیں سکھایا گیا ہے لیکن خاص طور پر مغربی معاشرے میں ہمارے بچے جہاں پل بڑھ رہے ہیں یا جو کچھ پڑھ سیکھ رہے ہیں وہاں یہ اخلاق اور مینرز آزادی کے نام پر اور تعلیم کے نام پر سب ختم ہو گئے ہیں اور پھر آپ دیکھیں کہ جب مرض الموت یعنی وفات ہوئی تو اس وقت رو رہے تھے زارو کتار رو رہے تھے پوچھا گئے آپ کیوں رو رہے ہیں کہنے لگے میں تمہاری اس دنیا پر آنسوں نہیں بہاتا کہ میں دنیا چھوڑ کے جا رہا ہوں اور اتنا کچھ ہے میرے پاس اور اتنے عوضے اور سب میں روتا ہوں کہ سفر بہت لمبا ہے اگلی منزل بہت طویل ہے زادرہ بہت تھوڑا ہے یہ امت کا وہ شخص ہے جس نے سب سے زیادہ حدیث روایت کی ہیں کہتا زادرہ بہت تھوڑا ہے اور یہ ساری حدیثوں نے زبانی یاد تھی ایسا نہیں تھا کہ صرف دیکھ دیکھ کے کہیں سے پڑھ کے سنا رہے تھے سب حفظ تھی جو ان کے سینے میں ساتھ جا رہی تھی کتابیں تو نہیں ساتھ جاتی نا وہ جاتا ہے جو ہمارے عمل میں ہو اور ہمارے سینے میں ہو اور کہتے ہیں کہ زادرہ بہت تھوڑا ہے میں اس راستے پہ کھڑا ہوں جو مجھے یا جنت میں لے جائے گا یا جہنم میں لے جائے گا میں نہیں جانتا میرا انجام کیا ہوگا پھر دعا کی یا اللہ مجھے تیری ملاقات کا شوق ہے تیری ملاقات مجھے محبوب ہے تو بھی میری ملاقات کو محبوب سمجھ اور مجھے جلد اپنے سے ملا اور تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ آپ کی وفات ہو گئی یہ ہیں وہ حضرت ابو حرارہ جن کا نام آپ مختلف احادیث میں سنتے رہیں گے سب سے زیادہ احادیث کی روایت میں جس کا ذکر آتا ہے وہ ابو حرارہ ہی ہیں